اب ہم لوگ دیکھنے چاہے ہیں relation revolution کا radians کا اور degrees کا تو اس کے لئے ہم لوگوں نے s برابر r theta لکھا یہاں سے بیٹے theta کی value نکالی s over r s اگر 2 pi r ہے circumference of the circle اور theta ہے پورے کے پورے circle کا 308 degrees یہ value جب میں اس میں ڈالوں گی تو 308 degrees برابر ہے 2 pi radians پر جائے گا r r سے cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آجے گا 360 degrees by 2 pi radians یعنی کہ اگر مجھے دیکھنا پڑے گا pi radians میں کتنے degrees ہوتے ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ pi radians میں 180 degrees ہوتے ہیں similarly اگر مجھے relation دیکھنا ہو revolution کا degrees کا اور radians کا تو میں لکھ سکتی ہوں ایک revolution میں 360 degrees اور 360 degrees میں 2 pi radians یعنی کہ اگر میں یہاں پر آپ کو circle بنا کر دکھا ہوں تو یہ یاد رکھیں circle میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک revolution یہاں سے لے کر یہاں تک 360 degrees اور یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے radians 2 pi radians ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس equation سے کسی بھی دو چیزوں کا relation دیکھ سکتے ہیں radians کا degrees کے ساتھ radians کا revolution کے ساتھ یعنی کہ degrees کا revolution کے ساتھ تو 360 degrees اور 2 pi radians میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک radians میں کتنے degrees ہوتے ہیں تو 360 degrees لکھا 2 pi radians لکھا یہاں پر 1 radians رہ جائے گا تو یہ 2 pi میں یہاں پر لکھا کر دیوائید کر دوں گی جب میں 360 کو 2 pi per divide کروں گی تو میرے پاس 57.3 degrees آ جائیں گے تو 1 radian is equal to 57.3 degrees this is the most important short question as well as it can come in MCQ اللہ حافظ